ملکم بیک ٹو مائی چینل کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب تو جی میں ابھی گجریلے کی ریسپی قد دے رہی تھی آپ کو کہ یہ دیکھیں میرے گجریلے کی ریسپی آج میں گجریلہ بنا رہی ہوں اور چوبیس کی نائٹ اور میں لگا چلیں آج گجریلہ بنایا جائے تو گجریلے میں میں نے جی گاجرے قدو کش کر کے اور میں توسا پانی ڈال کے چاول ڈال کے اس کو اوپر اور آپ کو میرے فرسٹ بلوک میں پتہ چل جائے گا میں نے سب کیکیا ڈالا تھا سیکنڈ بلوک میں میں نے بیل ادھار ہوں کیا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال گیا اور اس کو گلانے کی رکھ دیا جب گاجر اور چاول اچھے سے گل گیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے گل گیا پانی اچھے سے خوشکرا ہو گیا تقریباً گھنٹا ڈیڑی ڈیڑی ڈال لگا کیونکہ میری گاجرے بہت اچھے سے گلائیں پھر میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے دودھ میں نے استعمال کیا ہے اس میں آل پر کا اور آل پر کا میں بڑا والا پیکٹ لے کیا ہے تھی بڑا والا لٹر والا اور ساتھ کی چاڑ چھوٹے لے کیا ہے تقریباً دو کلو کے درمیان دودھ تھا لٹر والا نا والی لٹر والا دودھ وہ میں لے کی آئی تھی وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور اس میں میں نے تھوڑے سی ٹرائ فوٹ ڈالے آئے اس میں تھے جی ٹرائ فوٹ میں تھا آئے کیا تھے آلمنٹس تھے اور کوکونٹ تھا اور کوکونٹ پاورڈر نہیں ملا میں وہ بھی ضرور ڈالتی ہوتی ہوں اور اس میں میں نے ڈالا جی لائسی ڈالی ہے اور اس میں میں نے اکھروٹ ڈالا ہے اور پینٹس پین ہی ڈالی ہے وہ بھی یا سین آئیں گے تو بھی کچھ چیزیں مغال ہوں گی اور اینڈ میں میں اس میں ڈالتی ہوتی ہوں کریم یہ بہت کریمی زمندہ ہے تو میں یہ کریم لازمی ڈالتی ہوں ہر کسی کا اپنا سٹائل ہے تو میں کچھ ایسے سٹائل سے بناتی ہوں تو یہ میرا گجریلا تیار ہو رہا ہے تو ابھی اس پہ کافی ٹائم لگنے والا ہے کیونکہ ابھی یہ دیکھیں نا ابھی تو اس میں دودھ پتلا پتلا ہے دیکھیں گاجر الگ ہے اور دودھ الگ ہے یہ ایک جان ہو جائے گا تو پھر آپ ہمارا گجریلا تیار ہوگا یہ گجریلا میرا بن رہا ہے تو تھگ ہوں کمر میں اتنا درد ہو رہا ہے کہ کھڑے ہو کہ اٹا گونڈا ہنڈی بنائے پھر باہر گئی اوپر اس کو چھوڑ کے دودھ نہیں تھا تو دودھ لانا بھی مسٹ تھا تو میرے صاحب جی آئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ جی ٹائم لگے گا تو پھر میں خود ہی جا کے لے آئی ہوں سائی چیزیں میں نے کہا بس بچارہ کا طریقہ ہوں گے کہانے پہ تو دو چیز رہے گی وہ آئیں گے کہ پھر من سمنگ مال ہوں گے بس یہ ابھی میرا دیکھیں ذرا اس کا کیمرہ آگے سے یہ دیکھئے کس کس کو گجریلا پسند ہے مجھے بتائیں اور مجھے لائک ضرور کیجئے کمنٹس بھی ضرور کیجئے اور بیل لائکب کو بھی دبائیے دیکھیں میری ویڈیو کی ہر آنے والی نیوٹیفکیشن اور لوگوں کو ملتی رہے تو یہ میرا سیکنڈ بلوک ہے آپ لوگوں نے گجریلا کا جس میں میں آپ کو پورا گجریلا دکھاؤں گی کہ کیسا بندہ ہے اور بان کی کیسا تیار ہوتا ہے تو میں نے آپ کو سمپل سے بتایا قدو گشکہ کی گاجری اور چاول میں نے ڈال دیا پانی ڈالا اس میں تقریباً تقریباً ون لیٹر پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد پانی کو خوش کیا گاجر کو گلایا چاول کو گلایا جب دونے چیزیں گل گئی تو اس میں میں نے دودھ ڈال دیا دودھ ڈال کر میں اس کو پکا رہیے پھر اس کے ڈری فک ڈال دیا ابھی تک میں نے اس میں چینی نہیں ڈال دیا چینی میں اس میں اینڈ میں ڈالوں گی اور جب اتارنے لگوں گی اور پھر کریم بھی میں اسی ٹائم ڈالوں گی توڑی سی ڈری فک ڈالیں دودھ میں نے آلپر کا استعمال کیا کہ مجھے کھولے دودھ میں میٹھا بنانا آسان نہیں ہے میں میٹھا ملک پیک میں حلیب میں اور اس میں بناتی ہوں آلپر میں لیکن آلپر کا میٹھا بہت اچھا بنتا ہے اور کریم کسی کے مپنے کی بھی چل جاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کریم تو مچہ لی جاتی ہے تو یہ میری کریم تو آپ دکھاتی ہوں جب تیار ہوتا ہے تو آپ کو اس کی فائنل لکھ تو گائز میرا گجریلے کی تقریباً تیار ہونے والا ہے دیکھیں تو اب یہ بس بن رہا ہے تو یہ میرا گجریلہ یہ دیکھیں جی اب یہ اپنے آخری آخری مرلے میں آ رہا ہے اور میں نے کہا چلے چھوٹا سا ولوگ آپ لوگوں کیلئے سپیشل بنایا جائے گجریلے پہ کہ کہ یہ میں نے کہا چلے اور تو گائز میرا گجریلہ مستیار ہو گیا ہے جے تو گائز میں نے نا ساڑھے تین بجے اس کو کدو کش کر کے اوپر چولے پہ چڑھا تھا اور ابھی جی ٹائم تقریباً ہو گیا ہے تقریباً ساڑھے چیپ ہونے سات بجے کا ٹائم ہے انہیں کا چار گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں چولے پہ چڑھائے ہوگا ہے اور ابھی بھی بہن رہا ہے تو یہ میرا آج کا ویلوب تھا آپ لوگ کے لئے ٹیسٹی گجریلہ بہت ٹیسٹی مجھے لاغرہ بنے گا تو جس جس نے کھانا ہے آ جائیں اور دیکھیں کس کس کی نصیب میں یہ گجریلہ اور میں نے کہا چلے آج سویٹ گجریلہ بنایا جائیں اور سردی میں میں اکثر بناتی ہوں ایک دفعہ تو ضرور بناتی ہوں لیکن اس دفعہ تھوڑا کم بنایا ہے ورنہ میں تین تین چار کلو گازر کا بناتی ہوں لیکن اس دفعہ تھوڑا سا کم بنایا ہے تو یہ بھی بہت ہے کافی ہے محنت بہت ہوتی ہے اس پہ اور اس پہ بہت کھڑے ہونا پڑتا ہے میں کب سے کھڑی ہوں میں تھک گئی ہوں کھانا بھی بنایا ہوں میں نے اور پھر آٹا گوندہ برتن دھوئے سپائیاں کی یہ کپڑے دھوئے اور اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں تو میں نے کہا چلے آج بجریلہ بھی بنایا لے اب اس پہ چینی ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد اس کی فائنل لوک میں آپ کو کریم ڈالوں گی اور میں اس کے پہ چینی ڈال کے اس کو دس سے پانچ منٹ پکاؤں گی تو مزیدار سا گجریلہ میرا تیار ہے اور ابھی آپ لوگوں کو یہ اتنی سے نا وہ نظر نہیں آنا دھوئے گی جیسے نا کہ اس میں یہ دیکھیں دیکھیں گڑا گڑا سا ہو گیا ہے تو یہ ہے میرا آج کا مزیدار گجریلہ کس کس کو پسند ہے مجھے کمنٹ سے بتائیں اور کیسے آپ لوگ بناتے ہیں میرا تو یہ طریقہ بنانے کا کیونکہ میری امی ایسے بناتی ہیں تو میں بھی لہذا ایسے بناتی ہوں کیونکہ چاول اس میں بلکل نہیں سمجھ پڑ رہی کہ اس میں چاول ہے کی نہیں اور گاجرمی اس میں بہت اچھے سے گل گئی ہے تو آپ بھی بنائیے ٹرائی کیجئے سردی ہے انجوائی کیجئے کھائیے خود بھی کھائیے بچوں کو کھلائیے اور کوئی گیسٹ آئیں تو ان کو بھی بنا کے کھلائیں تو میں نے میرا گجریلہ آج کا تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں گریم اٹ کرتی ہوں اور چینی اٹ کرتی ہوں تو گائز اس میں میں نے ڈال دیا چینی اور چینی بھی میں نے کتنا مٹھا ہم کھاتے ہیں اس کے مطابق ڈالی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کروں اور چینی ڈالے کے بعد اس کو پکاؤں گی تو گائز یہ میرا بلوگ تھا تو مجھے لائک کیجئے اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے اور اسے طرح اچھے اچھے مجھے مجھے ریسپی بتائیں کہ میں آپ کے لئے کیا بناوں جو ہوں مجھے آتا ہے میں آپ کو نہیں بتاتی ہوں کیونکہ مجھے اتنی کوکنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اور جو سیتھا ہے وہ ہی آتا ہے اور بہت زیادہ نہیں کہ میں یہ بھی بتاتی ہوں بس بنا لیتی ہوں گزارے آل گزارا چاہے لے جاتا ہے اور آپ لوگ پلیز ہمیں سپورٹ کریں کیونکہ آپ لوگ سپورٹ کی بہت ست ضرورت ہے مجھے اور کیونکہ ہم نی ولاکر ہیں اور ہمیں وہی بات ہے کہ